ویلکم تو مائی چینل اگر آپ سچ میں انگلیس سکھنا چاہتے ہیں تو آپ سنٹینسز کو رٹنا بند کر دیں کیونکہ آپ کتنا سنٹینسز رٹیں گے بہت سارے ہیں بہت سارے سنٹینسز ہیں جب تک کہ آپ اپنی لائف میں یعنی کہ سپوکن میں جب تک آپ ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے آپ انگلیس نہیں سکھ سکتے اسی لئے آپ کو سب سے پہلے وکیبلریز یاد کرنی ہے وہ کون سی وکیبلریز سب سے پہلے آپ کو ورب ہے وی ون وی ٹو وی ٹھری وی فور وی فائب اگر آپ نے یہ اچھے سے یاد کر لیا تب آپ ٹینسز کو اچھے سے بنا پائیں گے پیسیب کو اور فریزل ورب یاد کر پائیں گے اور پرپیزیسن کو آپ سمجھ پائیں گے تو میں نے آپ کو پچھلے کلاس میں بتایا تین سینٹینسز کہ پہلا جب کسی کو اگر آپ کو آرڈر دینا ہو کہ یہ کام کرو read پڑھو don't read مت پڑھو یا keep reading پڑھتے رہو آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا تم پڑھتے رہو گے کیا تم کھیلتے رہو گے کیا تم سوتے رہو گے تو اس کا جواب ہوگا ہاں میں پڑھتا رہوں گا ہاں میں کھیلتا رہوں گا اگر آپ نے سینٹینسز بنانا سکھ لیا تو یہ آپ کے دماغ میں سٹ ہو جائیں گے اور جب یہ سٹ ہو جائیں گے تب آپ اپنی لائف میں implement کر پائیں گے جیسا کہ میں نے پچھلے میں بتایا پچھلی ویڈیو جو اس کے ہے تو آئیے میں اس طرح کے آج سینٹینسز بناوں گا پہلے میں پچھلے سینٹینسز کے بارے بتا دوں کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا keep miss کرتے رہو یہاں پہ keep on بھی ہوتے ہیں لیکن آپ keep on ہٹا کر کے بلکہ آپ keep reading زیادہ use کریں وہ keep on ساید ہی آپ کہیں دیکھیں گے یہ زیادہ بولے جاتے ہیں keep reading پڑھتے رہو keep writing لکھتے رہو یہ میں نے پچھلے کلاس میں بتایا اور یہ don't miss مت کوئی ایکسن جو کام کرتا ہو ہم اسے منہ کرتے ہیں کہ یہ کام مت کرو وہاں مت جاؤ یہ مت کھاؤ don't read don't write don't go there don't study don't come here اس طریقے سے اور تھرڈ میں نے order جو بھی میں نے کہا read پڑھو write لکھو write down لکھ لو آج میں آپ کو یہ کراؤں گا تو آئے آپ جو ہیں آپ ہندی کم میں آپ کو ہندی سمجھا دوں گا لیکن آپ ہندی سے تھوڑا بچ کے رہیں گے کیونکہ اگر آپ نے ہندی کی لط لگ گئی کہ انگلیس کو ہندی جب تک نہیں کریں گے ہمیں انگلیس سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ یہ اسے دور کریں آپ اچھے سے vocabulary یاد کریں tenses بنائیں grammar کو اچھے سے سیکھیں اور sentences خاص کر کے بنائیں اور سمجھے ایک طرح کے sentences تو آئیے میں آپ کو second تو will you keep سب سے پہلے آپ کی علا ہے will you keep اس کے بعد v4 یہی میں یاد کرانا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ بالکل یاد کراؤں گا v1 v2 v3 v3 v4 میں نے نوٹ بھی تیار کی اور میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے تو جب بھی آپ کو کہنا ہو کیا آپ پڑھتے رہوگے کیا تم کھیلتے رہوگے کیا تم جاتے رہوگے یا تو وہ ایک بندہ ہو یا ایک سے زیادہ ہو آپ کے آنکھوں کے سامنے تو ویڈیو کیپ ریڈنگ یہ کوئیسٹن پوچھ رہے آپ یہاں پہ کوئیسٹن مارک لگا دیں آپ یہاں پہ کوئیسٹن مارک لگا دیں ویڈیو کیپ کیا تم یا اسے آپ اس طریقے سے کہیں کیا تم پڑھتے رہوگے کیپ ریڈنگ میں نے آپ کو بتایا کیپ ریڈنگ پڑھتے رہو کیپ پلنگ کھیلتے رہو تو اب یہاں پہ سرپ ویڈیو مہین یوس کیا کیا تم پڑھتے رہوگے یہاں دیکھیں کیا تم کھیلتے رہوگے کیا تم روتے رہوگے یا سوتے رہوگے یہاں سلیپنگ میں سوتے رہوگے کیا تم موویز دیکھتے رہوگے یعنی کی فیلم موویز یہاں پہ آئی یہ ہے کیا تم کھاتے رہوگے کیا تم روتے رہوگے کیا تم ہنستے رہوگے کیا تم مجھے پریسان کرتے رہوگے آپ اس طریقے یہ دیکھیں میں نے کیپ کو بتایا ہے کیپ میس ہوتا ہے کرتے رہو کیپ ریڈنگ میس پڑھتے رہو کیپ رائٹنگ میس لکھتے رہو یہی پہ میں نے یوس کیا will you keep will میس تو آپ جانے فیوچر کے بارے میں بات کرتا ہو یا ہندی کے آپ نے سوچھا ہو گا گیگی لگے ہوئے رہتے ہیں یہ آپ نے ایسے سکھی ہے تو will you keep ریڈنگ کیا تم تو میں نے آپ کو اسی طریقے سا بات آئے کیا تم کیا تم keep ریڈنگ میس پڑھتے رہو گے کیا تم کھیلتے رہو گے کیا تم سوتے رہو گے کیا تم موی دیکھتے رہو گے کیا تم کھاتے رہو گے کیا تم روتے رہو گے will you keep laughing کیا تم ہستے رہو گے will you keep disturbing می کیا تم مجھے پریسان کرتے رہو گے اب اس کا آپ کو آنسر کرنا ہے اس پوکن انگلیز کیا ہے جتنی بھی یوٹیوب چینل آپ دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں وہ صرف آپ کو سینٹینسز بناتے ہیں یعنی کہ کوئیسٹن جب تک آپ میں کھیلتا ہوں میں پڑھتا ہوں میں گاتا ہوں نہیں بلکہ آپ سے کوئیسٹن کیا جائے گا تب تو آپ ریپلائے کریں گے نا اس طرح سے اس نے پوچھا کوئیسٹن کس طرح سے بنائے اب جب یہ بنا لیا آپ نے کیا تم پڑھتے رہو گے تو اب یہ آگائیں گے ییس اسی کو آپ کوئیسٹن مار کے پہلے بنا آپ نے پیچھے میں نے آپ بتایا بھی یہ دیکھ آپ پڑھتے رہو گے اب یہ آنسر ہے ییس آئی ویل کیپ ریڈنگ ہاں میں پڑھتا رہوں گا ییس آئی ویل کیپ پیلنگ ہاں میں کھیلتا رہوں گا آپ اپنے خود سے کوئیسٹن کرتے رہے تو آپ کہیں ییس آئی کیپ سلیپنگ ہاں میں سوتا رہوں گا ییس آئی 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 فیلم دیکھتا رہوں گا ییس آئی 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 رہو گ آئی 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 keep disturbing you will you keep disturbing me یہاں پہ آپ کر دے اسے آپ بھول جائیں will you keep disturbing me کیا تم مجھے پریسان کرتے رہو گے تو یہاں دیکھیں yes I will keep disturbing you ہاں میں تمہیں پریسان کرتا رہوں گا جب بھی آپ کو کہنا ہو کہ ہاں میں یہ کام کرتا رہوں گا تمہیں جو کرنا ہو کر لو I will keep reading میں پڑھتا رہوں گا I will keep playing میں کھیلتا رہوں گا I will keep sleeping میں سوتا رہوں گا یہ ہاں کے لئے یوز گتا ہے yes miss ہاں I will keep watching movie ہاں میں فیلم دیکھتا رہوں گا I will keep eating میں کھاتا رہوں گا I will keep whipping میں روتا رہوں گا I will keep smiling میں مسکراتا رہوں گا I will keep disturbing you میں تمہیں پریسان کرتا رہوں گا آپ اس طریقے سے آپ sentences بنائیں تو آپ نے ابھی تک five sentences سکھیں آپ اسے آپ خود practice کریں first میں نے order جب بھی آپ کسی کو order دینا ہو یہاں آو وہاں جاؤ کھڑکی بند کرو come here go there close the window close the door please sit here bring a glass of water a glass of water may I have your pen please ابھی آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو آپ جیدہ پریسان نہ ہو آپ کو ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ انگلیز کو آسانی سے سمجھ پائے گے تو میں نے آپ کو فس سکھایا ہے read پڑھتے رہو یا تو آپ کو کہنا don't read مت پڑھو یا آپ کو کہنا keep reading پڑھتے رہو fit second کیا تم پڑھتے رہو گے کیا تم کھیلتے رہو گے کیا تم سوتے رہو گے یہ ہاں میں پڑھتا رہوں گا ہاں میں کھیلتا رہوں گا آپ پہلے اتنا اچھے سے practice کریں میں یقین دلاتا ہوں کہ sentences رٹنے سے بہتر ہے کہ آپ practice میں life ملائیں اور اپنی دیماغ سے آپ اسے جتنا بنتا ہے آپ اتنا بنائیں تو آپ کو میں نے سکھا دیا اب میں فیبت میں آپ کو کیا سکھاؤں گا start کے بارے میں کی start مطلب کی پڑھنا سرو کرو پڑھنا سرو کرو کھیلنا سرو کرو کھانا سرو کرو پھر آپ کو اگر منع کرنا ہو کہ کھانا بند کرو کھیلنا بند کرو مووی دیکھنا بند کرو بہت ہو گیا اس طریقے سے اب میں آپ کو سکھاؤں گا next ویڈیو میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کریں اگر آپ ہمیں ایسی ہی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیا آپ اس طریقے سے انگلی سیکھ پائیں گے یہ نہیں کہ آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے یہ نہیں ہماری ویڈیو